جو بالوں کو بڑھاتی ہوں لیکن آپ کو فرق نہیں پڑ رہا کیونکہ سب سے مین اور بڑی وجہ آپ کی جو ڈینڈرف ہے یعنی کہ خشکی ہے وہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے اگر آپ کے بال خشک ہیں آپ کی سکل جو ہے وہ ڈینڈرف سے بڑی بڑی ہے یعنی کہ بہت زیادہ خشکی ہے آپ کے بالوں میں تو آپ کی بالوں کی گروت کبھی نہیں ہو سکتی ممکن ہی نہیں ہے کیا بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں مجھے کل ایک بہن کا کمنٹ آیا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ میرے بالوں میں اپنے بالوں کو بڑھانا چاہ رہی ہوں میں نے بہت ساری ایسی سوال کی ہیں جس سے بال بڑھتے ہیں لیکن میرے نہیں بڑھ رہے تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ کیا آپ کے بالوں میں خشکی ہے تو انہوں نے بولا کہ ہاں خشکی بہت زیادہ ہے تو میں نے ان سے ارز کی تھی کہ سب سے پہلے آپ خشکی کا صرف علاج کر لیں تو آپ کے بال جو ہیں وہ بالکل اس طرح بڑھیں گے جیسے حق ہوتا ہے تو بالوں کی مشنوہ میں خون کا بھی بہت بڑا قیدار ہوتا ہے میری ایک بات یاد رکھئے گا کہ جن افراد کا جو خون گرم ہوتا ہے ان کے بال جسم کے چاہے کسی بھی اسے کے ہوں بال بہت زلدی گروہ کرتے ہیں ان افراد کے جن افراد کا بلڈ گرم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو خون کا بھی چکل ہوتا ہے اگر آپ کا خون ٹھنڈا ہے یعنی کہ آپ نارمل ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا جو بال ہیں وہ پوری باڈی پر کسی بھی زگا پر ہیں وہ گروہ نہیں کر سکتے بیزیلی تو وہ کافی وقت ترکار ہوتا ہے بے شک داری کے ہوں یا بے شک سر کے ٹھیک ہے تو اس کا بھی علاج میرے پاس موجود ہے بس ناریل کے دیل میں آپ نے یہ چیز ڈالنی ہے اور انشاءاللہ آپ کی خوشکی ختم کر کے آپ کے بالوں کو یہ بڑھائے گا تو دوستو آئیے چندہیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نشکے میں کیا کیا چیزیں ایڈ ہوتی ہیں آپ نے ناریل کا تیل لینا ہے مختلف ایمل کی باڈلز پڑی ہوئی ہیں ٹو ہنڈرڈ ایمل ففٹی ایمل کی بھی ہیں اور ہنڈرڈ ایمل کی بھی پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے آپ نے ہنڈرڈ ایمل کی لے لینا ہے کیونکہ آگے بھی آپ کو یوز کرنی ہے تو آپ نے ہنڈرڈ ایمل کی ایک کوکونٹ آئل کی باڈل خرید دینی ہے پنسار سے آپ کو خالص مل جائے گا ٹھیک ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے اس تیل کو آپ نے ایک فرائے پان لینا ہے فرائے پان کے اندر اس تیل کو ڈالنا ہے اور اس کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیجئے جب یہ گرم ہو جائے پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے تقریباً سے تقریباً چھے سے ساتھ ڈلیاں لہسن کی یعنی کہ گارلک کی آپ نے چھیل لینی ہے اور لہسن کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں سین کر کے آپ نے چھے سے ساتھ جو ڈلیاں ہیں لیسن کی ان کو آپ نے فرائے پان میں ناریل کا تیل جس پر آپ نے ڈالا ہوگا وہاں پر آپ پھٹ کر دیجئے اور اس کو اچھے طرح سے ہلکی آنچ پر آپ پکائیے دس سے پندرہ میٹ جب لیسن کی جو ٹکڑے ہیں سلائزز ہیں یہ جب براؤن ہونے لگیں ہلکے ہلکے براؤن ہو جائیں تو آپ سمجھ دیجئے کہ آپ کا جو نیچوڑ ہے وہ ناریل کے تیل میں نکل چکا ہے سب نیچوڑ نکل چکا ہے پھر آپ نے چلے کو آف کر دینا ہے اور اتار کر فرائے پان کو چھاننی کی مدد سے سٹینر کی مدد سے آپ اس کو سٹین کر کے چھان کر آئل کو لیدہ کر لیجئے ٹھیک ہے اور جو لیسن کے گنڈے ہیں وہ لیدہ ہو جائیں گی ٹھیک ہے اب یہ تیل آپ کے پاس ایک میجیکل ہیئر گروت آئل تیار ہو چکا ہے یہ ایک ایسی زبردست جو چیز تیار ہو چکی ہے میں کہتا ہوں کہ آپ کے بالوں کی خشکی آپ کے بالوں کی سری اور آپ کے بالوں کی تمام تر پرابلم کو بالکل ختم کر دے گا جو مین وجہ ہے آج کل سردیل میں لوگ کہہ کرتے ہیں گرم پانی سے سردھو کر ٹھیک ہے سابن کو یا شہپو کو سرد پر سے صحیح طرح سے نہیں اٹھاتے جس کی وجہ سے بالوں میں خشکی ہو جاتی ہے جڑوں میں خشکی بیٹھ جاتی ہے جس کی وجہ سے بال گرتے بھی ہیں اور بالوں کو صحیح طرح سے نشانما نہیں مل پاتی جس کی وجہ سے بال بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں بیروکی ہو جاتے ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے ساف بالوں میں بالوں کو ایک دفعہ دھو لیجئے گا دھو کر پھر آپ نے سپری بوٹل لیجئے دیکھیں سپری بوٹل کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سپری بوٹل سے جب آپ سپری کریں گے بالوں میں تو سارا آپ کا آئل جو ہے بالوں میں کڑا نہیں ہوگا بلکہ جا کر سکل کو ٹارگیٹ کرے گا بالوں کی اصل خوراج جو نہیں ملتی ہے وہ جڑ سے ملتی ہے ہمیں سکل کو ٹارگیٹ کرنا ہے سپری لیں سپری کر کے سپری بوٹل میں سارا آئل ڈالیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے اور پھر سپری کریے اپنے سر پر یعنی جڑوں میں سپری کریں تاکہ جب جڑوں میں سپری ہو جائے ہر لرف بالوں میں تو پھر آپ فنگر کی انگلیوں کے پوٹل جو ہوتے ہیں اگلا حصہ جو ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ مالش کریے اپنے بالوں میں سر میں مساج کریے مالش کرنے کا یہ بہت بردست طریقہ ہے انگلیوں کے پوٹل سے مالش کرنے چاہیے نہ کہ ہتھیلی کو رگڑا جائے اگر آپ ہتھیلی کو رگڑیں گے تو آپ کے بال بہت زیادہ گریں گے بھی اور جو ہے وہ چند دنوں میں آپ کی جو جگہ ہے وہ خالی ہو جائے گی تو اس طرح سے مالش کریں مالش کر کے سو جائیے آرام سکون کریں سارا رات یہ لگا رہے گا صبح اٹھ کر آپ اس کو باش کر لیجئے اگر سمیل آئے تو تھوڑی سی خوشبو بھی آپ کی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ خوشبو بدبو نہیں آئے گی ٹھیک ہے انشاءاللہ تو آپ اس کو کریے انشاءاللہ ایک ہفتے میں آپ کی تمام طرف ہیرز پرابلم جو ہے وہ سالف ہو جائیں گی تو دوستو یہ ویڈیو میرے تمام بہنوں اور میرے بھائیوں کو کیسی لگی کمیٹ بوکس اپنی رائے کا ایزار لازمی دیجئے گا ساتھی ساتھ تمہارے چینل کو بھی سبسکرائب کریے ملتے ہیں میری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ چینل کو بھی ساتھ تمہارے چینل کو بھی ساتھ تمہارے چینل کو بھی ساتھ ہر خطا پے شرم سار ہوں میں اے خدا یا گناہگار ہوں میں جان کر بھول کر جو کیا ہے